بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں جو صورت کے حال اس وقت پاکستان میں بن چکی ہے اکثر لوگ اور ان کے والدین مجھے کہتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے ہمیں آپ بہار جوپ کا انتظام کروا دیں ہمارے پاس دو لائسنس ہیں ریکروٹمنٹ کا بھی ہے اور ہمارے پاس لائسنس جو ہے وہ ٹریول ایجنسی کا بھی ہے ہم اوورسیس کنسلڈنٹ بھی ہیں اور ٹریول جنٹ بھی ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ چاہے ڈیمانڈ سے ہو یا چاہے وہ کسی اور طریقے سے ہو جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک میرٹ کے بیس کے اوپر ہو لیکن جوب بندے کی ہو جائے اور اس کے اندر جو بھی اور کہیں سے بھی اگر کوئی طریقہ نکلتا ہے تو ہم اس کو اپلائے کرتے ہیں ان تمام لوگوں کے لئے ہمارے کوشش ہوتی ہے کہ اب اس کو آپ کچھ بھی کہہ لیجئے کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس کی جوب ہو جائے یعنی کہ وہ پاکستان سے روانہ ہو جائے اب صورتحال یہ ہے کہ لوگ ہمیں پریشرائز بھی کر رہے ہیں کہ جلدی کریں دیکھیں آپ لوگوں کو آج سے تو نہیں جو لوگ مجھے جانتے ہیں سالوں سے میں سالوں سے کہہ رہا ہوں کہ اپنے آپ کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے جب میں یہ لفظ کہتا ہوں کہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے تو لوگ نراز بھی ہوتے ہیں اور بہت برا بھلا کہتے ہیں مگر میں اپنی بالوں سے ہٹنے والا نہیں ہوں میں دوبارہ کہوں گا آپ کو ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے اور آپ کو میری آج کی ویڈیو سے آئیڈیا ہوگا کہ ہمیں کیا کیا چیزیں ٹھیک ہونی چاہیے ہمیشہ کہتا ہوں آپ کو اپنے اوپر کام کرنا کا میرا مطلب ہے یعنی کہ اپنے میں ہوں مجھے اپنے آپ کو بہتر کرنے کی گنجائش ہمیشہ رکھتی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ روز میں اپنے سی وی میں اپنی شخصیت میں کچھ ڈال سکتا ہوں کوئی لینگوش ڈال سکتا ہوں کوئی کورس ڈال سکتا ہوں کوئی ٹریننگ ڈال سکتا ہوں کوئی بہتری ڈال سکتا ہوں تو اس میں کوئی اطراز نہیں ہونا چاہیے کوئی مثال مکمل نہیں ہے مکمل ذات اللہ کی ہے آپ کی ویڈ میری کو بھی ہو سکتی ہے جیسے لیے ہمیں ضرورت ہے اپنے آپ کو اپگیٹ کرنے کی دوبائی کے اندر اگر ضروری نہیں کہ میں اگر یورپ کو پلان کر رہا ہوں یعنیڈا کو پلان کر رہا ہوں اور سٹیلی کو پلان کر رہا ہوں it doesn't mean کہ آج ہی میرا ہو جائے گا میں اگر اپنا سیڈی بناؤں گا سٹیپ لوں گا پہلا سٹیپ لوں گا تو مجھے میرا اچھا بہتر کام ہو سکتا ہے تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ کو جلدی ہے تو پھر آپ کیا کریں اور کیسے کرتے ہیں ہم بھی کیسے کرتے ہیں آپ بھی کیسے کریں گے سکرین بھی چلتے ہیں اور میرے پاس دبائی سے جب خبر آئی تو میں نے کہا پاکستان نے کئی کبر کی ہے تو بولڈ نیوز نے کبر کی ہے اور بولڈ نیوز نے کہا ہے کہ دبائی میں کام کرنے کے خواہش مند افراد کے لیے خوش خبری پورے کشش تنخواہ کی پیش کش پیشش کتنی ہے پانچ ہزار درہم دیکھو یہ اماؤنٹ اچھی ہے یہ تقریباً آج کے حساب سے ساڑھا تین چار دا کروہ بنتی ہے جو کہ اچھی آفر ہے اور اچھا محول ہوتا ہے شیرٹن ہوتل کا یہ آفر بتائی گئی شیرٹن ہوتل کی لیکن ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اس آفر کو بڑھانا کیسے مطبع بڑھا کیسے کرنا ہے اس کو دماغ پر رکھیے گا اور شیرٹن ہوتل کہہ رہا ہے کہ آپ نے اس میں اپلائے کرنا ہے اہلیت کا میعار سمجھ لیجئے گا اور وہ یہ ہے کہ تعلیم اور تجربہ امیدواروں کے پاس متعلقہ تعلیمی قابلیت اور پیش آورانہ تجربہ ہونا ضروری ہے جیسا کہ ہر عہدے کیلئے بیان کیا گیا ہے یعنی کہ کلینر کا اپنا کونسپٹ ہے منیجر کا اپنا ہے ریسپشنسٹ کا اپنا ہے روم بائی کا اپنا ہے ہنر اور علم مضبوط اور مواصلت اور باہمی مہارتیں کسٹمر سرویس کی واقفیت اور مہمانوں کے شاندار تجربات کی افراہمی کے عظم کو بہت زیادہ اہمی دی جاتی ہے متعدد زمانوں میں مہارت مخصوص کرداروں کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے کام کی اجازت یعنی کہ آپ لیگل ہوں دبائی میں کام کرنے کے لیے پہلے سے کوئی کان کر کے نہیں بٹھے ہوئے کاغذات درکار ہیں شیرٹن ہوتل میں ملازمت کے لیے درخواست دینے کے لیے امیدواروں کو عام طور پر جو درخواست چاہیے ہوتی ہے اس کے لیے ایک شاندار قسم کا ریزیو میں اور ایک شاندار قسم کا کبھا لیٹر چاہیے جو کہ انہوں نے آپ کو بتا دیا ہے ان کی تعلیمی ڈگریوں اور ڈپلوموں پر متعلقہ سیڈیفکیٹ کی کاپییں بھی درکار ہوں گی اور شناخت کی تصدیق کے لیے متعلقہ ڈاکومنٹس ان کی شناختی شناختی پاسپورٹ ایڈی رہونے چاہیے یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ ملازمت کے مخصوص عہدوں کے لیے اضافی دستویزات کی ضرورت پڑ سکتی ہے اور یہ سفارش کی جاتی ہے کہ درخواست دہندگان ملازمت کی تفصیل کا جائزہ لیں یا ہر عہدے کے مخصوص دستویزات کے تقاضیوں کے بارے میں درست معلومات حضر کرنے کے لیے برہائی راست شیرٹن ہوتل سے رابطہ کریں اب آپ سن لیجئے طریقہ یہ ہے کہ شیرٹن ہوتل میں ملازمت کی آسامیوں کے لیے درخواست دینے کی عمومی اقدامات یہ ہیں اب آپ نے سمجھنا ہے how to apply in شیرٹن ہوتل آپ کو آخری مدہوں آپ نے اس کو بڑھانا کیسے ہے شیرٹن ہوتل کی official ویب سائٹ دیکھیں یا recruitment portal تک رسائی حاصل کریں کیریئر یا ملازمت کی مواقع section یا تلاش کریں اس لیے کہنے کیریئر تو کیریئر پر کلک کر دیں یا position apply پر کلک کر دیں available position پر کلک کر دیں دستیاب position کے ذریعے browse کریں اور منتخب کریں جو آپ کی مہارتوں اور دلچسپیوں سے مماثلت رکھتی ہو ملازمت کے تفصیل ضروریات اور ذمہ داریوں کو بہور پڑھیں جیسا کہ اوپر بتایا گیا ہے اور اس کے بعد جو ہے درخواست کے عمل میں بیان کردہ مطلوبہ دستیابیات کو upload کریں اور اپنی رخواست جمع کروا دیں آپ کو کیس آگے چلا گیا ٹھیک ہو گیا امید کرتا ہوں کہ یہ آپ خود کر سکتے ہیں آپ کو خود کرنا ہوگا اور اگر آپ ہماری office کی خدمات لیں گے تو وہ بھی کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ جو انہوں نے آپ سے کہا کہ certificate ہونے چاہیئے دگری ہونے چاہیئے تمام چیز ہونے چاہیئے تو وہ ہمارے پاس تقریباً آپ جانتے ہیں کہ ہم گزشتہ پچیس سال سے hotel management اکورس کروا رہے ہیں تو جو لوگ بھی اب بھی میں آپ کو ابھی دی کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ بھی اپنے hotel management کے حوالے سے سیریس ہیں یہ دیکھ لیچے offer ایسی آتی ہیں یورپ سے آتی ہیں آپ کو میں بتا رہا ہوں یہ یورپ سے شروع ہو گیا اب اسی کو آپ کینیڈا میں لے جائیں اسی کو یورپ میں لے جائیں اپنی مرضی کی country میں لے جائیں دنیا بھر میں جاتا ہوں نا میں میں دنیا بھر میں گھونگا ہوں میں دیکھتا ہوں کہ گھر نظر نہیں آتے مطلب اکثر اوقات جو میں ساتھ ہوتے ہیں گروپ ہوتا ہے یا دوست ہوتے ہیں تو اکثر کہتے ہیں یہاں پر رہائشی لگا کہاں پر ہے ان لوگوں نے مجھ سے کبھی نہیں پوچھا کہ ہوتل کہاں پر ہے ہوتل قدم قدم پر ملتا ہے رہائشی لگے نظر نہیں آتے اتنے ہوتل ہوتے ہیں وہاں پر تو میں ان کو پھر بتاتا ہوں کہ جی ہوتل یہاں رہائشی لگے ایسے ہوتے ہیں اور ہوتیلز آپ کو ہر جگہ مل جاتے ہیں تو کبھی نہیں ہے یہاں پر آپ دیکھئے جو پٹلز ہیں جس میں سپا سرویس ہے پوڈ مین پیوریجز کے لوگ ہیں ہائیجین آفیسر ہے ایچ آر ایگزیکٹیو ہیں اسسسٹنٹ مینجر ہیں ٹریننگ مینجر ہیں اسسسٹنٹ مینجر اور شیف ہیں کلینرز ہاؤس کیپنگ ہاؤس بوئی یعنی کہ ہر قسم کی آفیس یہاں پر آفیلیبل ہے آپ کوئی بھی منتخب کر سکتے ہیں جو آپ سے آپ پرائٹ ہوتے ہیں مجھے بہت سارا لوگ آتا کرتے ہیں میں پیسٹری بناتا ہوں میں کیک بناتا ہوں میں روم بوئی کام کر سکتا ہوں نہیں کر سکتا ہوں آپ پر آفیلیبل ہے پسند کر لیجئے ایک شاندار قسم cover letter بنائیے آلی شاند کے سام cv بنائیے upload کر دیجئے and you will get the answer کوئی مشکل نہیں ہے کوئی science نہیں ہے اس کے اندر اب آپ کہتے ہیں کہ میں اس کو بڑھاؤں کیسے یہ تو offer کی ہے شیئر اڈن ہوتل نہیں ٹھیک ہے اب سمجھ نہیں ہے نمبر وان نمبر ٹو دوبائی میں ہوتلو یہ کمی نہیں ہے قطر میں ہوتلو یہ کمی نہیں ہے ٹھیک ہے اپنے cv کے اندر جو تاریخی کلمات کے معاملات ہیں وہ ڈالو ٹھیک ہے ایک شاندار قسم کا course جو ہوتل مینجمنٹ کا ہے وہ ڈالو ہم سے کرو کہیں سے دکھرو کرو کرو ضرور کرنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے تمام چیزوں کو یقجہ کرو یہاں پر پوری دنیا میں ہر ہوتل کے اندر چیزیں ہو رہی ہیں ڈال رہے ہیں لوگ جواب آ رہے ہیں شک و شبے میں کئی مرنا جانا یہاں پر جوابات آتے ہیں تو پروسسنگ ہوتی ہے تو بنا جاتا ہے جیسے میں نے لاسٹ ٹیم کہا تھا کیوں میں لگو گے کیوں میں لگو گے تو باری آئے گی جب کیوں میں نہیں لگاؤ گے اور دور بیٹھ کے بولو گے اوہ اس کی بات نہ سنو اے اب دکواس کر رہا ہے اس سے جواب نہیں آتا ہے ٹھیک ہے نا خود بھی آپ شک و شبے میں رہ جاتے ہیں اگلے کو بھی نہیں کرنے دیتے تو اس طریقے سے یہ کہ آج ضرورت ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ کو جواب ملیں اور یہاں سے آپ نکلیں کیونکہ ہم مطلب پاکستان اگر کسی تکلیف میں ہے تو اس تکلیف کو آپ انجوائے نہ کریں آپ کے پاس اپرچنیٹی ہے اٹھو نکلو یہاں سے اسلام میں ہجرت موجود ہے ٹھیک ہے نا یہ مت کہیں کہ جی سب جلیں گے تو میں بھی جلوں گا سب مرے گے تو میں بھی مروں گا اگر آپ جا سکتے ہو تو آپ چلے جاؤ آپ کی لئے سرمس کے لئے ہمارا آفس موجود ہے باز لوگ مجھے بھی کہتے ہیں آپ کو تو جاتی نہیں ہو میں کام کر رہا ہوں میں کہاں جاؤں یا میں کہاں کہاں نہیں گیا اس کے بارے میں کبھی میں تفصیل سے بات کروں گا آپ سے یا پھر سنڈے سنڈے کو دہلے کرو میں کہاں کہاں کو بیتا ہوں تو میری فکر مت کریں میرا کام بریج کا ہے میں ایک بریج ہوں میں پاکستان اور انٹرنیشنل کے اندر میں ایک بریج ہوں مجھ پر سے گزر کے جلتے جاؤ مجھ پر گزرو اور چلتے رہو بڑھتے رہو آگے اللہ آپ لوگوں کے لیہ آسانیاں کرے آپ لوگوں کے ریس مضافہ کرے اور آپ لوگوں کی جوب لگ جائے دوبائی میں رکنا نہیں آگے یورپ میں ڈالو کینیڈا میں ڈالو ٹھیک ہے نا ایکسپیرینس دالو شروع تو کرو پانچ ہزار کون دے گا یہاں پر آپ کو آج ساڑھتین چار لگ سیلری کون دے گا آپ کو میرے بھائی تو اس لیے بول ٹی وی بول رہا ہے آپ کے ملک کے اندر میں نے بھی بول کھولا ہے آپ کے ملک میں بول رہا ہے یہ آپ کا ملک ہے آپ کا ٹی وی چینل ہے اور یہ آج کی جو آپ کو ریفرنس دے دیتا ہوں یہ سولہ مائی کی ویڈیو ہے آپ کو کب ملتی ہے مجھے پتا نہیں ہے مگر سولہ مائی کی ویڈیو ہے تو سولہ مائی کی اخبار ہو گئی ٹھیک ہے نا بول ٹی وی کھول لے نا سولہ مائی کی اخبار میں آپ کو یہ خبر مل جائے گی لیکن یہ ایک کومن سی بات ہے پورے دنیا میں یہ اویلیبل ہے اگلی ویڈیو میں تینلہ آپس